موسیقی دیکھیں ہم تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک ایوریج بندے کی طرح سوچتے ہیں مگر مسلمان غیر مسلموں کے لیے بھی ایسے نہیں سوچتے پرابلم یہ ہے جی تو یہ بات ہے پاکستان کی منورٹیز کے لیے اگر ہمارے مسلمان ایسے سوچیں جیسے ہم ابھی فلسطین کے لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں تو یقین کریں پاکستان نہیں جنت بان جائے دنیا جی جی یہ بالکل ایسی بہت ہے ٹھیک ہے اور کیا بات ہلو یہ میرا آپ سے ایک ایوریشن پہ جس طرح سے انسان نہیں ارتقاء ہوئی ہے اس پہ میرا قویسٹن ہے آپ سے کہ آپ لوگ موسٹلی میں نے یہ سنا ہے کہ چمپینزی سے انسان موجود میں ہے کہ انسان بنا ہے نہیں یہ تو نہیں کہتی ہے ایوریشن چمپینزی سے انسان نہیں بنا چمپینزی اور انسان کا آج سے آٹھ ملین سال پہلے اسی لاکھ سال پہلے کومن انسیسٹر تھا کومن انسیسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک نسل تھی جس نسل سے آگے چلتے چلتے اسی لاکھ سال بعد ہم بنے ہیں اور اسی نسل سے آگے چل کے جو ہے وہ کیا بنے ہیں چمپینزی بنے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک جانور قسم کی نسل تھی پرائیمیٹ تھا وہ ٹھیک ہے وہ چمپینزی نہیں تھا وہ انسان بھی نہیں تھا مگر اس کی نسل میں سے آگے جو بچے پیدا ہوئے وہ آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے اسی لاکھ سال میں چمپینزی اور انسان دو مختلف نسلوں میں بدلتے ہے ٹھیک ہے اور اس ancestor سے بہت سارا ڈینے چمپینزی کو بھی ملا اس کے اندر بھی ہے اور ہمیں بھی ملا ہے یعنی ہم ہمیں اور چمپینزی کو جو common ڈینے اس سے ملا وہ 98.6% ہے ٹھیک ہے صرف ہم اس ان اسی لاکھ سال میں ایک دوسرے سے صرف اور صرف 1.6% ڈیفرنٹ وہ پائیں ٹھیک ہے سمجھ گیا بات یہ بات ہے تو چمپینزی کی اولاد نہیں ہے بھائی ہم ٹھیک ہے اس میں اور چمپینزی میرا یہ بھی آتا ہے کہ اگر تو مطلب اس یونیورس کا کوئی کریٹر نہیں ہے تو پھر اس میں ساری چیزیں ہمارے پاس زمین ہے زمین میں کچھ بیز ہوتے ہیں جو اس میں فل کون سارا کو سخسیاں ناج بھوگاتے ہیں ہمارے پاس اکسیجن اکسیجن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ائر ہے اور کسی سیارے پھر ہمیں اس طرح ہمیں ٹھیک ہے اگر چاند کی بات کی یہ زمین ہی کیوں ایسا ہے کہ مطلب ہر چیزیں ایک بیلنس میں زمین کی اپنی بھی ایک ایسیجن ہوئی ہے زمین نہیں ہے بیلنس زمین نہیں ہے بیلنس ٹھیک ہے زمین جو ہے وہ نہیں ہے بیلنس آپ کو کس نے کہا آج آج آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمین بیلنس ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج سے اگر آپ ایک عرب سال پیچھے چلے جائیں تو زمین آپ کو ویسی دکھے گی جیسا آپ کو مارس دکھ رہا ہے کوئی زمین پر نظر نہیں آ رہی ہوگی اس طرح کی جیسی آ جائے دو تین بیلنس سال پہلے چلے جائیں تو جو چاند کا حال تھا وہی زمین کا حال تھا کچھ بھی نہیں تھا اس پر سمندر تھا جس کے اندر کوئی روشنی کوئی زندگی کہیں بھی نہیں تھی سمندر کے اندر ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ تو یہ بات ہے بھائی کچھ بھی نہیں تھا تو آپ یہ جو آپ زمین پہ آج نظام دیکھ رہے ہیں نا آج سے ایک ارب سال بعد کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ سورج جتنا گرم ہو جائے گا کہ زمین کے اوپر جتنا پانی سمندروں میں ہے نا وہ جیسے آپ کیتلی کے اندر پانی نہیں اُبالتے اور آپ چولے پر رکھ چھوڑیں بس تو سارے کا سارا پانی سٹیم بان کے نکل جاتا ہے یہی کام آپ کے سیز کے ساتھ اوشنز کے ساتھ ہوگا کہ اتنی زیادہ گرمی ہوگی کہ سارے کے سارے سمندر اُڑ جائیں گے اور سپیس میں نکل جائے گا سارا واتر زمین پر کچھ بھی نہیں رہے گا چان سے بھی برا حال ہو جائے گا تو بتائیں پھر کیا کریں گے آپ تو آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ زمین پر جو نظام آئے ہیں بڑا پرفیکٹ ہے یہ ایک چھوٹی سی ونڈو کے اندر ہے اور کائنات کی زندگی میں چند عرب سال کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کیا ویلیو ہے چند عرب آپ جس انسان کو سمجھ رہے ہیں کہ زمین دینوں اسمان اس کے لئے بنائے گئے ہیں مجھے بتائیں آج سے 65 کروڑ سال پہلے ٹھیک ہے چھے کروڑ پچاس لاکھ سال پہلے زمین پر اس انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ڈائنو سار پھر رہے تھے آر طرف اور اگر انسان کو اس جگہ جا کے کھڑا بھی کر دیا جاتا تو انسان کی تو ٹکا بوٹی کیا سیدھا ہی کھا جانا تھا ڈائنو سار نے ہے تو انسان کو کھانا تھا اور ڈکار بھی نہیں لینا تھا ٹھیک ہے اتنے چھوٹے ہیں ہم ان کے مقابلے میں تو آج سے ایک ملین سال بعد بھی زمین پر کچھ نہیں ہوگا اور ایک ملین سال زمین کی کائنات کی زندگی میں ایک ملین سال کیا ہے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو بات یہ ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ بڑا پرفیکٹ ہے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان اگر نیوکلئر ویپنز چلا دے نا تو یہ ساری پرفیکٹ زمین جو آپ کو پرفیکٹ نظر آری ختم ہو جائے گی آج انسان کے پاس خود اس زمین کو تباہ کرنے کی پوری قابلیت موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے یہ تو انسان کی اپنی بنائی چیزیں ہیں نا کہ بندہ اگر ایک چلائے گا تو اب اس لیے وہ اتم ہو جائے گا اس نے خودی ڈینرز تیار بنائے میں تو انسان کی اس طرح سے کوئی نا کوئی مقصد اس کا مقصد کیا تھا پھر میں مطلب اس سے سزائے دینا زندگی میں ہمائے ہیں اس میں دوکھ پرشان ہونا یہ مقصد کیا رہت ہے اس زندگی کا مقصد وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہو ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ زندگی کا مقصد وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں جس دن آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے وہ آپ کی زندگی کا مقصد بان جاتا ہے سمجھ گئے ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ سمجھ دیا نا کہ آپ کو کو مقصد دے کے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو مجھے بتائیں جو بچہ آپ کے کتنے بہن بھائی ہو کبھی کوئی بہن بھائی فوت تو نہیں ہو ابھی تک نہیں ٹھیک ہے مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی نانی خالہ دادی مامی کسی سے پوچھئے گا جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں چھ مہاں کا جب بچہ فوت ہوتا ہے تو مجھے بتائیں اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے مجھے بتا دے گا بتائیں اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں ہے پھر مجھے بتائیں کہ اگر اس کی زندگی وہ ایک انسان ہے اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ کی زندگی کا پھر مقصد کیسے ہو گیا میں تو آپ بھی مار جاتے اسی اج میں آپ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی کا مقصد دے کے بھیجا گیا ہے کوئی بھی اگر اس طرح سے ہوتا چھوٹا بچہ پہت ہو جائے تو اس کے لئے وہ عزمائش یعنی وہ بچہ اس کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا وہ اپنے مہباب کی عزمائش تھا صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی اپنی زندگی کا مقصد کیوں نہیں تھا مجھے یہ بتائیں اور جو چھ ماہ کی عمر میں مرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے پیار سے مر جاتا ہے بڑے سکون کی موت ہو جاتی ہے اس بچارے کی کیا تکلیف سے نہیں مرتے رو رو کے نہیں مرتے فلسطین میں جو بچے مار رہے ہیں چھے چھے ماہ کے اب مجھے بتائیں ان کی زندگی کا کیا مقصد تھا جو ہماس نے اسرائیلیوں کے مار رہے ہیں ان کی زندگی کا کیا مقصد تھا صرف ہماس کی گولی کا شکار بننا اور جو فلسطینیوں کے مار رہے ہیں ان کا یہ مقصد تھا کہ بم پھٹے گا اور وہ اس بم میں مرنے والا گوشت کا ٹکڑا ہوں گے بس تو انسان جب انسان جب ٹرنل ویجن سے سوچتا ہے نا انسان جب ٹرنل ویجن سے سوچتا ہے جب وہ ایک اپنی آنکھ کی آگے پائپ لگا لیتا ہے اور دوسری آنکھ بند کر دیتا ہے تو اس کو صرف ایک چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے اگر اسی سپیکٹرم اسی کو ٹرنل ویجن ٹرنل کو ہٹا دیا جائے اور وہ کھول کے دیکھے چیزوں کو تو اسے سمجھ آجتا ہے زندگی کا مقصد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کوئی زندگی کا مقصد ہر انسان کو دے کے پہ جا تو پھر ان کا کیا مقصد ہے کوئی مقصد نہیں ٹھیک ہے زندگی کا مقصد شعور سے اور consciousness سے related ہے ٹھیک ہے ہم conscious ہیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ میں ایک وجود ہوں اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجود کا کوئی مطلب تو ہونا چاہیے اس وجود کا کوئی مقصد تو ہونا چاہیے میں بے مقصد تو نہیں ہوں دیکھیں اگر ایک بچے کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ تیرے ماں باپ تجھے نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے تو مجھے بتائیں اس پر کیا گزرتی ہے مجھے آج آپ یہ بتائیں ذرا خود سوچیں کہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ گلتی سے پیدا ہو رہے ہیں تو اب بات آپ کو سمجھانے والی یہ ہے کہ اصل میں جس طرح کوئی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ بغیر چاہے دنیا میں آ جائے اس کے ماں باپ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اسے یہ بتائیں اور وہ ekspect کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ چاہتے تھے وہ پیدا ہو تو اس لیے وہ پیدا ہوا اسی طرح ہم یہ بھی ekspect کرتے ہیں کہ وہ ہمارے creator نے ہمیں بنایا ہو جب اس نے بنایا ہوگا تو وہ شاہد ہمارا خیال بھی رکھ رہا ہوگا کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ انسان کی psychology میں embedded ہے یہ انسان کی psychology میں یہ بات embedded ہے کیسے مذہب جو ہے نا وہ ہمیشہ بچپن کے سانچے کو یوز کرتا ہے جو مولڈ بچپن میں بنتا ہے نا مذہب اس کو یوز کرتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا یہ سب لوگوں کے لیے سمجھنے کی جتنی آورینس ہے وہ یاد رکھے سمجھنے کی ضرورت ہے مذہب بچپن کے سانچے کو یوز کرتا ہے بچپن کا سانچہ کیا کہتا ہے کہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے ماں باپ پیار کریں اور ماں باپ نے ہمیشہ سر پہ نہیں رہنا ہوتا اس لیے انسان نے مانباپ کی اس absence کو fill in کرنے کے لیے دیوتا خدا بھگوان بنائی ہیں جو کہ اسے یہ یاد دلائیں کہ تیری کوئی پرواہ کرنے والا ہے جو بچپن کی انسیکیوٹی ہے وہ انسان کی جان نہیں چھوڑتی اس لیے اسے ایک خدا کی ضرورت پڑ جاتی ہے بہت سے انسان مطلب سب ہی انسان اپنے بچپن کو آؤٹگرو نہیں کر سکتے پوری زندگی بچے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو fight کرنے کے لیے انسان نے خدا بنائی ہوئے کہ خدا نے میری زندگی کو مقصد دے دیا خدا مجھے پیدا کرنا چاہتا تھا خدا میرا ٹیسٹ لے رہا ہے بھائی تمہارا کیوں خدا ٹیسٹ لے رہا ہے خدا مجھے جاج کرے گا have I been a good kid or not have I been a مطلب a decent boy or have I been naughty یہ باتیں یہ خدا سے بھی منصوب کر دی ہیں یہ سب جو باتیں ماں باپ سے منصوب ہیں اصل میں جو مذہب ہے وہ ہمارے چائلڈ برین سے کھیلتا ہے اس سے کھلواڑ کرتا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں یہ بات ہے سارے تو یہ مقصدیت کی تلاش ہے نا یہ اصل میں longing ہے ایک اس میں اگر ایک ایز اسلامی کے اگر دیکھ رہے تو اس میں مرائلٹیز کا اگر دیکھ رہے ہیں تو ایک بیلنس چیز ہے اگر کوئی شادی کرنے جس کے لیے پہلے نکا کوئی agreement یہ سارے چیزیں اس کے لیے اگر ایک بندہ اس طرح کی life کو لے کے چال جاتا ہے تو اس میں کچھ چیز غلط بھی نہیں ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں انگرہ 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 تو مٹی کا مٹی ہو جاتی آگے کوئی قبر کے معاملات نہیں ہے چلائے اگر صرف مرائلٹیز کی بات کی جائے اس میں اسلام ہمیں تو 90% ایتھک سے سکھاتا ہے کہ پیار میں بچے رہنا ہے جوڑنے بولنا توری نہیں کرنے کرنے وہ تو دنیا کا ہر مذہب سکھاتا ہے اور جہاں پہ مذہب نہیں بھی ہوتا لوگ ان باتوں میں یقین رکھتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا جاتا ہوں آپ دنیا سے آپ دنیا ساری پر چلے جائیں آپ غیر مذہبی لوگوں میں جائیں گے ایتھیسٹ میں یہ سب اچھائی برائی کا فلسفہ اچھا انسان بننا دنیا میں اچھائی کرنا یہ تو ملحد بھی مانتے ہیں دنیا کے ہر مذہب کے لوگ مانتے ہیں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس کے لوگ یہ مانتے ہوں کہ ایول کرنا برا ہے کچھ ایول ہر مذہب کرتا ہے مگر ایک بات یاد رکھئے گا کہ اوورال یہ یاد رکھیں گے موریلٹی ہماری پہلے تھی انسان ایک مورل اینیمل شروع سے تھا مذہب تو آج سے پچیس تیس ہزار سال پہلے ایوال ہویا اور اورگنائز ریلیجن تو دس ہزار سال بھی پرانا نہیں ہے جو فارمل ریلیجن ہے وہ تو شاید سات ہزار سال پرانا نہیں ہے چھے ہزار سال بھی پرانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ہمیں موریلٹی دیتا ہے تو اس میں اس میں تو پھر ایڈ ہو جاتی ہے آپ ادھر بیٹھے ہیں لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یہ صحیح ہے آپ چھوڑ دیں پھر سب کو ان کے معاملات پر مذہب پھر گئے اسے پھر غلط ہی کیا ہے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اچھائی اور برائی کا فلسفہ اچھائی اور برائی کی ضرورت انسان کے اندر نیچرل ہی ہے ایولوشن نے دی ہے کیونکہ موریلٹی مورل سسٹمز انسان کی ایولوشن میں انسان کے سروائیول میں ایز اسپیشیز اس کو فائدہ دیتے ہیں ٹھیک ہے موریلٹی جو ہے نا موریلٹی اس کی جو بیسز ہے وہ ایولوشن خود ہے وہ ہماری سریبرل ایولوشن ہے ہمارے دماغ کی ایولوشن جو کہ ہم نے پچھلے تقریباً پچھلے دو ڈھائی ملین سال میں اچھیو کی ہے ایولوشن ہی ہے وہ کیونکہ دماغ ہے جو کہ مورل آرگن ہے دل نہیں ہوتا مورل بھائی ہاتھ بھی نہیں ہوتے مورل مورل آرگن کونس ہے انسان کی انسان کے جسم میں وہ یہ ہے یہاں پہ جس کا یہ کام کرتا ہوتا ہے اس کی موریلٹی ہوتی ہے جس کی نہیں ہوتی جس کا نہیں کام کرتا ہوتا جو بچارے پاغل ہوتے ہیں قومہ میں ہوتے ہیں کیا موریلٹی کے کوسٹن ان پر اپلائے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہیں تو یہ سب ایولوشن ہیں یہ سب ارتکا کا کھیل ہے ٹوٹل اے ٹو زیڈ انسان کو ایز ایس پیشز موریلٹی اور مورل کوسٹن فائدہ دیتے ہیں اس لئے انسان ایک مورل آنیمل ہے انسان مورل آنیمل کیوں ہیں ایک سوشل آنیمل ہے دوسری بات ہے موریلٹی موریلری کا کونسپٹ تو جانوروں میں بھی پایا جاتا چمپینزی موریلٹی کو سمجھتے ہیں ہاتھی موریلٹی کو سمجھتے ہیں ڈالفنز اورکا ویلز ٹھیک ہے بہت سے اور جاندار جو ہیں وہ بیسک قسم کی موریلٹی کو سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے وہ دھوکہ دہی کو بھی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ایون کے جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جو چمپینزی تو ایون کے ایڈلٹری کو بھی سمجھتے ہیں چمپینزیوں کے جو قبیلے ہوتے ہیں قبیلے میں جو فیمل آئی ہوتی ہے وہ اگر اس قبیلے کے میل کے علاوہ کسی اور سے جا کے کر لے نا تو ایسے بھی کیسز ہیں کہ اس بچے کو مار دیا جاتا جو پیدا ہوتا ہے یہ سٹیڈی ہو چکی یہ بات ٹھیک ہے تو ایک پرمیٹیو قسم کی بارپارک موریلٹی ان میں بھی اگزسٹ کرتی آپ سے ایک قیسٹن ہے سیمپل اب میں مسلم اگر اسلام کو فالو کرتا ہوں آپ ایک ایتھیسٹ ہیں ٹھیک ہے تو آپ مجھے مطلب میں اسلام کو فالو کرتا ہوں آپ مطلب ایتھیسٹ جو بھی آپ کا ہے مائنڈ سیٹ آپ اس کو لے کر گلتے رہیں تو کسی کو غلط کہنا اس میں تو پھر جو غلط بات ہو جائے گی گلت کہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ مذہبوں کی موریلٹی جو ہے وہ مذہب جو ہے جیسے آپ چمپینزی کی موریلٹی کہ ایک بچہ جس کو وہ سمجھنے ہیں کہ وہ ہمارا نہیں ہے اسے وہ مار دیتے ہیں یہ ایک موریلٹی ہے یہ ایک پریمیٹیو موریلٹی ہے آج ہیومن رائٹس اور موڈرن سائنٹیفک تھاٹ کی وجہ سے انسان موری پروگریس کر چکا ہے انسان اخلاقی طور پر ترقی کر چکا ہے آج انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جن پر پہلے قتل ہو جایا کرتے تھے ان کو نہیں مانتا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موریل ایولوشن نہیں ہوئی تو آپ کو اپنے آس پاس نظر آجے گی وہی خاندان جو کہ آج سے تیس سال پہلے یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹیاں اپنی مرضی سے شادی کریں گی آج اپنی بیٹیوں کو ان کی مرضی سے شادی کرنے دیتے ہیں جن خاندانوں میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی لڑکی شادی سے پہلے اپنے خاندان سے مل لے گی آج انہی ملکوں میں انہی شہروں میں اسی پاکستان میں لڑکیوں کو اپنے منگیتروں سے نہ صرف پوری پوری رات باتیں کرنے دیا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں بلکہ انہیں ملنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائیں ان کی شادی مرضی سے کی جاتی ہے اگر انیج میریج کی بھی جاتی ہے تو انکریج کیا جاتا ہے کہ بھائی پہلے تعلق رکھو ایک دوسرے کو سمجھ لو یہ نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جرس نہیں ہو سکتے اور بعد میں طلاق لیتے پھر ہو یہ مورل ایولوشن جو ہے نا وہ آج پاکستان جیسے اسلامی ملک میں بھی ہو چکی ہے آپ کو اپنے خاندان میں نظر آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ موریلٹی ترقی نہیں کرتی تو اس میں اب اگر یہی بات ہو رہی شادی کی بات ہو یہ تو اب بیس میں اگر دیکھا جائے تو ادھر تو مطلب سیکس ڈسپلن کو لے اتنا مطلب اتنا بہن بھائی کی تمیز تو بھائی مسلمان بھولے ہوئے ہیں وہ تو میں پوری ایک ویڈیو اس پر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ تو آپ دیکھ لیجیے گا صحیح ہے بہن بھائی کی تمیز نہیں بولا آپ یہ غلط فہمی ویسٹ کا پون دیکھ دیکھ مسلمانوں کو ہو چکی یہ غلط دلزام ٹھیک ہے تو یہ بات آپ مت سمجھیں یہ صرف پون دیکھ دیکھ کے اور پون جو ہے پون میں مجھے آپ ایک بات بتائیں اگر اگر ویسٹ اگر ویسٹ بھائی کی تمیز بھول چکے تو آپ باقی پون میں سگے بھائی اور سگے بھائی کی سچی والے کیریکٹر نہیں ان کا سیکس دکھائی دینا تھا کیا آپ کی نظر سے ایسا کوئی آج تک گزر ہے ماں بیٹے کا باپ بیٹی کا گزر ہے اصلی والے ایکٹر نہیں اصلی والا کوئی ہے ایسا آپ کو پتہ ہے ہم نے سو نہیں چیزیں کہ مطلب ادھر یہ ہے نہیں وہاں پہ ہیا کے سٹینڈرڈ ڈیفرن ڈیفرن ہیں آپ پاکستان سے جب آپ نکلیں گے نا آپ کو پتہ لگے کہ کہ یہ سر سے پہنگ تک ڈھکنا یہ ہیا نہیں ہے سر سے کوئی یاد رکھیں سیکس کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی کوئی کس سے کرتا چیٹنگ اگر کوئی کسی پہ کرتا ہے کوئی بیوی پہ کرتا کوئی بائی فرنڈ گل فرنڈ پہ کرتا گل فرنڈ بائی فرنڈ پہ کرتی ہے کوئی فیانسے کسی اور عورت آپ کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان جیسے فرسودہ معاشروں میں سوچا یہاں سے نہیں جاتا یاد رکھیں کہ سوچا وہ نیچے سے جاتا ہے جب لوگ اپنے دماغ کو سوچنے کے لئے استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور غیرت کو ٹانگوں کے درمیان سے نکال دیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سمجھ گئے چلیں ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں اور بھی کالر ٹھیک ہے کالر بھئی آپ سے ملکہ اچھا لگا اللہ حافظ ٹھیک ہے آتے رہے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے